رانیہ خان میری عمر پچاس سال ہے میری ہارمونز ڈسٹرب ہے مجھے میدے یوریک ایسڈ اور کولیسٹرول کی کا بھی مسئلہ ہے مسیس آیاز اس کے لیے پانچ کام کرو پہلے اپنے کھانے کا طریقہ ٹھیک کرو مٹی کے برتن سرسوں کا تیل چینی کی جگہ گھڑ پتھر والا نمک پتھر کی چکی کا پسا ہوا آٹا پانی مٹی کے برتن میں رکھا ہوا مٹی کے برتن میں ڈال کے پیئیں گے یہ پکانا ہے کھانے کا طریقہ صبح کا کھانا ساڈ فیصد دوپیر کا کھانا تیس فیصد شام کا کھانا دس فیصد کھانا کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے پانی پییں گے ڈیڑھ گھنڈا بعد پانی پییں گے ایک لکمے کو بتیس بار چبائیں گے کھانے میں ہر وہ چیز لیں گے جو مٹی سے نکلتی ہے پھل کھاؤ سبزی کھاؤ ڈرائی فروڈ کھاؤ ساری قدرتی چیزیں لو اور جتنی چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں پروسیز ہوتی ہیں کیمیکل والی ہیں انیچرل ہیں فاس فوڈ ہیں جنک فوڈ ہیں آرٹیفیشل فوڈ ہیں سارے کے سارے آپ کے سوفٹ ڈرنگ انرجیٹک ڈرنگ آرٹیفیشل جوسیج سارے کے سارے بیکری کی چیزیں اور سارے کے سارے باربی کی سارے بند کریں گے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے تین دوائیاں بنائیں گے سو گرام کلونجی سو گرام میتی دانا اس کو مکس کریں گے رات کو ایک بڑا چمچ رات کو مٹی گلاس میں رکھیں گے اس کو پہلے عبال لیں گے دو چار کتر اس میں لیمن کے ملائیں گے دو چار کتر اس میں زیتون کا تیل ملائیں گے ذرا سا گڑھ ملائیں گے اور یہ ملاکیں صبح چھان کے ناشتے سے آدھا گھنڈہ پہلے پییں گے پھر صبح کو بگویں گے صبح کے کھانے شام کے کھانے سے آدھا گھن پہلے پییں گے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے ادھرک لیسن پدینہ ناردانہ اس کی چٹری منائیں گے ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لیں گے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے آپ پانچ پھل لیں گے دپیر کو اس کا جوس نکالیں گے اور یہ جوس اس کا جو گدہ ہے فائبر ہے جو لیدہ ہوگے اس کو دوبارہ پھر جوس کے اندر شامل کر کے اس کو استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ آپ سب سے بڑا جو سب سے ضروری کام کریں گے ہر نماز کے بعد دس منٹ بلکہ ہر دو گھنٹے کے بعد دس دس منٹ کا سجدہ کریں گے ساٹھ دن یہ لگاتار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ مجھے بتائیں آپ کی یہ ساری پرابلم ٹھیک ہوگی